عوض اللہ امنی شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت نیوز کے موزے سامین حقیقت نیوز کے ایک اور ویڈیو میں خوش شام دید موزے سامین پچھلے دنوں میں خبر آئی کہ ملک ریاستے انیس کروڑ پاکستان کو یعنی کہ انیس کروڑ پاؤنڈ پاکستان ریاستے پاکستان کو مل چکے ہیں لیکن اس خبر کے بعد سوشل میڈیا عمران خان ریاستے پاکستان سب خاموش نظر آئے ملک ریاض کے بارے میں کوئی لیٹس اپ ڈیٹ نہیں آئی ملک ریاض اور ان کے انیس کروڑ کا معاملہ قصہ پارینہ بنتا جارہا ہے اور اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے پڑوس میں مودی سرکار اکثریت پساند استحالی حکمیت کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے وقلہ نے ہستال میں دعویٰ بول کر ہمیں یاد دلایا کہ ہم کس قدر انتقامی حجومی تشدد کی ذہنیت سے بھرپور سماج میں رہتے ہیں اور آصف علی زرداری کی زمانت بل آخر منظور ہو گئی پاکستان کے حالات جا کس طرف رہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ آپ کو بتائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی آپ لوگ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اگلے اٹھالیس گھنٹے اگلے بہتر گھنٹے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے لیے کتنے زیادہ امپورٹڈ ہے ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹڈ ہے کیونکہ جو چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں یہ انتہائی دل تہلا دینے والی ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں بہت سامین ویڈیو کے تفصیل میں جانے سے پہلے ان تمام اب آپ سے اس بات کی گزارش کریں گے جنہ نبی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانلی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیوز سے لیٹے جب بھی آپ کو ویڈیو پلوٹ کریں سب سے پہلے آپ کو بھی سکیں نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پاکستان زندہ باد آرمی زندہ باد بلکی ٹاوی انسی آئی ایس آئی زندہ باد اور عمران خان کا نعرہ ضرور لگائیں بہت زمین ان میں سے چند اہم معاملات گہری توجہ کا تقاضہ کرتے ہیں لیکن آخر میں ایسے سارے معاملات مسلسل گھومنے والی بریکنگ نیوز کے چرگے گھومانے والی چھوٹی گرارییں ہی ثابت ہوتے ہیں ملک ریاض کے معاملے نے عام سماجی سطح پر زیادہ خوشناسی کا موقع فرام کیا کیوں یہ ایک منصفانہ سماج کے اصولوں اور تصورات کو عزماتا ہے اب تو یہ خیر سب کو پتا ہے کہ پاکستان پر امیروں اور طاقتواروں کا غلبہ ہے جو اپنی طاقت برقرار رکھنے کے لیے سیاسی اور اقتصادی فوڈ چین میں اوپر سے لے کر نیچے تک ذاتی مفادات کی خاطر بڑی ہوشیادی سے اتحاد قائم کرتے ہیں یہ لوگ سیول ملٹری اور لسانی اختلافی نقاط پر کتے اور بلیوں کی طرح لڑتے جگڑتے ہیں لیکن نازک موڑ آ جانے پر یہ لوگ اپنے مشترکہ مفادات کی تحفظ کی خاطر ایک ہی صاف میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ملک ریاض اشرافیاں اس داخلی یقیتی کا مذہر ہیں مرخزی دھارے کی سیاسی جماعتیں اور ان سے بڑھ کر اسٹیبلشمنٹ پر ان کی سرپرستی کرنے اور اس کام کو کرنے کے نتیجے میں انعامات وصولی کا الزام آئد کیا جاتا ہے لیکن اس اخبار کے کئی دیگر موزز کارین اور ان جیسے افراد کا کیا نہیں میرا یہاں مطلب دنیا کے کسی بھی طرح سے مصیبت زدہ افراد سے نہیں بلکہ ان سے ہے جو کمران طبقے کا حصہ نہیں ہے حقیقت نیوز کی ٹیم کو معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ یہ بیتلکی ظاہر کرنا چاہے میڈیا ہو چاہے سیاستان ہو چاہے جو کچھ بھی ہو یہ ایسے ہے جیسے شتر مرک کا اپنا سر ریت میں تنسانا ملک ریاض نہ صرف ہمارے حکمران ٹولے کے ناجائز نفخوری کا چہرہ دکھایا ہے بلکہ انہوں نے بہت سے عام پاکستانیوں میں چار دواری میں بند رہائشی علاقوں میں محفوظ بنیادی سولیات کی بلا تات الفرامی کے ساتھ باعزت زندگی گزارنے کی شاید تمنہ کو بھی عاشقار کیا عبادی کی اس خاص طبقے کو کسی مقصود نزیاتی شنافت یا سیاسی وابست کی تک محدود نہیں کیا جا سکتا لیکن انہوں نے اس تصور کو گھول کر پی لیا ہے کہ سرکاری شعبہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ بحریہ ڈی ایچ اے یا پاکستان میں تیزی سے پھیلتی اس طرح کی دیگر رہائش کی سکیموں کی فراہم کردہ رہائشی تعلیمی طبی اور دیگر سہولیات کو بہترین اور میاری قرار دیا جاتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے چند تو وہاں رہنا ہی نہیں چاہتے اور وہ ایک یا دو پلات صرف اس لیے خرید لیتے ہیں کہ یہ آگے چل کر بچوں کی تعلیم یا بڑھاپے میں اخراجات پورے کرنے میں مدد دے سکتی ہیں آبادی کے اس خاص طبقے میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو مسلم لیگ نون اور پپل پارٹی مخالف اتصاب سے متعلق عمران خان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں اور عمران خان سے پہلے مشرف کے حامی تھے مزیس آمین تاہم آبادی کے اس طبقے میں نواز شریف یا زرداری کے ہمدردوں کی بھی کمی نہیں آپ اس میں عوامی نیشنل پارٹی پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی یا دیگر لسانی و کم پرس جماعتوں کے حامیوں کی بھی ایک بڑی تعداد کے ساتھ سبل اور ملٹری شعبوں سے وابستہ حاضر اور ریٹائر افراد کے کثیر تعداد بھی اس فیرس میں شامل نظر آئے گی جو لوگ ہاؤسنگ سکیم میں پلارٹ کے مالک ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں وہ اس حجومی تشددوں سے خوفزدہ ہو سکتے ہیں جس کا مظاہرہ وکلا نے پجاب انسٹوٹ آف کارڈیالو جمع کیا اور اس لوگ سے بھی ڈر سکتے ہیں جو ہم اپنی اقلیتوں کے ساتھ روا کرتے ہیں سبین ان لوگوں میں پاکستان کی تنگ نظر خارجہ اور اسٹریجک پالیوسری کے عامی بھی شامل ہو سکتے ہیں اور اس کے سخت مخالف بھی ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ہمیشہ مذہب کے نام پر جنگ یا تشدد کے مخالف رہے ہیں اور پھر کچھ ایسے بھی ہیں جو آج بھی بیرونی ہاتھ کے بے ضرر بنانے کے لیے پراکسیس کے استعمال کی حمایت کرتے ہیں بات سمجھ تو آگئی ہوگی جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں سبین ملک ریاست صرف اس لیے عربوں نہیں کماتے کہ انہیں ریاست کے اہم اداروں یا عمرہ کے لابینوں کی پشت بنائی حاصل ہے وہ اور پھر اس لیے کماتے ہیں کہ وہ ایک ایسے مالی اساسہ ایک کمیڈیٹری فرام کرتے ہیں جسے معاشرے کے لیے لوگ خریدنا چاہتے ہیں ایک ایسی خواہش فرام کرتے ہیں جو نظریاتی اختلافات کے حدود کو بھی نہیں پنچانتی اب یہاں پر سوالات کافی جنم دیں گے ہیں کہ ریاست پاکستان کو انیس کروڑ پاؤنڈ مل چکے ہیں اس کے علاوہ اگلی ریکاوری کیا ہونے والی ہیں اور سوالات یہ بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اس پر میڈیا کیوں خاموش ہے انیس کروڑ پاؤنڈ اگر ریاست پاکستان کو ملا تو اس کو میڈیا پر ہائلائٹ کیوں نہیں کیا گیا ملک ریاست سے اور کتنی ریکاوری ہوگی یہ بھی ہائلائٹ نہیں کیا گیا ان تمام سوالات پر جہاں پر پاکستان کی حکومت یعنی کی پی ٹی آئی کی طرف سے چپ سا دی ہوئی ہے وہیں عمران خان نے بھی اس پر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی اور سب سے مزے کی بات پاکستان کے غدار میڈیا نے بھی اس پر کوئی رپورٹنگ پیش نہیں کی یہاں پر حقیقت نیو سوالات یہ اٹھائے گا کہ ملک ریاض نے انیس کروڑ پاؤنڈ پاکستان کو ریٹن کی یعنی کہ جس حساب سے بھی آئے وہ واپس آگئے لیکن وہ پیسے تھے کس کے سوالات سوشل میڈیا پر گردش کر رہے تھے ان سوالاتوں میں سب سے اہم سوال یہ تھا کہ کیا وہ پیسہ نواز شریف کا تھا کیا وہ آسفلی زرداری کا تھا یا وہ پیسہ ملک ریاض کا تھا کیا وہ نواز شریف کا پیسہ یا آسفلی زرداری کا پیسہ ملک ریاض کے طرح ریاستے پاکستان کو واپس مل رہے ہیں یا پھر اندرونی معاملات میں جس حساب سے نواز شریف گئے ساتھ ہی ساتھ میں یہ تمام چیزیں بھی سر فرس نظر آئی تو یہ تمام تر چیزیں کس طرف اشارہ کرتی ہیں یہ سوالات ہیں ایسے جن کے جوابات آپ نے ہمیں کمیٹس باکس میں دینی ہیں ملک ریاض نے پاکستان میں رہ کر جو کچھ بھی کیا جہاں پر ملک ریاض کی کرپشن ثابت ہوئی وہی پر عام طبقہ جو غریب تک ہے وہ ملک ریاض پر خوش بھی نظر آیا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں اکثر ہماری ویڈیو کی نیچے آ کر کمیٹس بھی کرتے ہیں کہ ملک ریاض نے غریبوں کو پلوٹ دیئے ملک ریاض نے غریبوں کو گھر دیئے ملک ریاض نے اگر ملک قوم کا پیسہ کھایا ہے تو کتنے لوگوں کی زنگی سماری ہے سمجھ جہاں پر یہ سوالات سننے کے بعد ہماری ٹیم بھی سوچ میں پڑ جاتی ہیں کہ اگر یہی کم ہماری گورنمنٹ بھی کرتی جس میں اگر وہ غریب طبقے کو کچھ چیزیں پروائیڈ کرتی ان کے رینس ہیں کیونکہ عام طبقہ کیا مانگتا ہے عام طبقہ یہ نہیں مانتا کہ ٹرین چلا دی جائے عام طبقہ یہ نہیں مانتا کہ میٹرو چلا دی جائے عام طبقہ یہ نہیں چاہتا کہ چین کے ساتھ معاملات کر دی ہیں عام طبقہ یہ چاہتا ہے کہ آٹے کی کیا قیمت ہے روٹی ان کو کتنے کی مل رہی ہے ان کے بچے کس سکول میں پڑ رہے ہیں یا پھر ان بچوں کے لیے سر کی چھت ہے یا نہیں یہ چاہتا ہے وہ عام طبقہ اگر عام طبقے کو اوپر لانا ہے تو پاکستان میں یہ چند چیزیں عام کا دی ہیں جس میں روٹی کپڑا مکان کا نعرہ تو لگایا جاتا رہا لیکن ابھی تک کو خاص پیشرفت نہیں دیکھنے کو ملی اگر عام طبقے کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے اگر پیسے نہ ہو تو ایسا ہسپتال ہو جس میں علاج کا معاملہ اے ون ہو اور وہاں پر بغیر علاج کی جیسے کہ سیول ہسپتال لیکن سیول ہسپتال کی میار کو بہتر بنائے جائے سر کی چھت کا معاملہ جیسے ملک ریاض نے چھتیں فرام کی لوگوں کو پلوٹ فرام کیے ایزی کسٹوں میں اگر یہی کام ہماری گورنمنٹ کرتی تو آج ملک ریاض بھی گورنمنٹ کا حصہ ہوتے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پہلے سیاستدانوں نے بھی پیسہ لوٹا اور ملک ریاض نے بھی اگر ملک ریاض نے پیسہ لوٹا تو ساتھ میں ملک ریاض نے پیسہ عام عوام پر لگایا یہ ایک ایسے سوال ہے جو سوشل میڈیا پر ہمیں دیکھنے کو بلے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ملک ریاض پاکستان کا غدار ضرور ملک ریاض نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ضرور لیکن ساتھ میں عام طبقے کو بھی جو فائدہ دیا آج بھی ملک ریاض کو لوگ عام دعا دیتے ہیں یہی چیزیں ہیں جو ہم ہمیشہ اٹھاتے آ رہے ہیں کہ لوٹا تو سب نے مل کر پاکستان کو اور اپنے اساسے بنائے ہیں صرف اور صرف پی ٹی آئی کی جماعت اور عمران خان نے آگر پاکستان کو سنوارنے کی کوشش کی لیکن یہاں پر ہم سوال یہ اٹھائیں گے کہ عمران خان کی طرف سے قوم کے ساتھ خطاب میں یہ چیز اوجا کر کیوں نہیں کی گئے اس پر چپ کیوں سا دی گئے اور اپنی قوم کو کیوں نہیں بتایا گیا کہ انیس کروڑ پاؤنڈ کہاں پر لگے گا ریاستے پاکستان کو مل چکے ہیں اب پاکستان کی معیشت کس طرف جاری ہے موجود سامین ویڈیو پسانے انسور میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں